اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بے احسان رضی اللہ عنہم ورزوان خلفہ راشدین کی مبارک صیرت کو بالترتیب آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے رمضان کا مقدس مہینہ آ گیا اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے وقتی طور پر اس ترتیب کو روک کر اس مقدس مہینے کے جو امتیازی مسائل ہوتے ہیں وہ بیان کیے وہ مقدس مہینہ چلا گیا حقیقتاً عملاً اس لیے کہ ہم نے دیکھا جو رونکے تھی وہ مہینہ وہ رونکے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا اس مقدس مہینے میں جمعہ کے حوالے سے جب بھی میں حاضر ہوا تو میں نے یہی دیکھا کہ باہر تک لوگ جمع تھے اور مسجد میں تو پہنے کی جگہ نہیں تھی اور سب لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے یا اذکار کر رہے تھے یا دعائیں یا نوافل پڑھ رہے تھے اس مقدس مہینے کے بعد آج آیا اور میں نے انتظامیہ سے یہی شکایت کی کیونکہ رمضان کا محول دیکھ کر مگیا رمضان کے بعد یہ میرا پہلا جمعہ تھا تو وہ ساری رونکیں ختم ہو گئیں استقامت اہم ترین مسئلہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے روزوں کو تراوی جیسی عظیم عبادت کو صدقات کو قبول کر لیتا ہے تو اس کی ایک نشانی یہ ہے اللہ اسے استقامت نصیب فرماتا ہے عامال کے اندر استقامت کی عظیم نعمت ہے وہ استقامت ہم میں نہیں ہے اللہ ہمیں نصیب فرماتا ہے مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو آپ بھائیوں اور بہنوں کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا اور میں سمتتا ہوں کہ بات یہاں تک پہنچی کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت ساری فتوحات ہوئی اور بہت سارے عجمی علاقے اسلام میں داخل ہوئے ان عجمی لوگوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کو بھی تھی جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا اسلام میں داخل بھی ہو گئے مسلمانوں کو جو عبادات کرتے ہوئے انہیں دیکھا وہ کرنے لگ گئے لیکن خاص طور پر یہ دیکھا گیا کہ کلمہ تو توحید ہے کلمہ تو تقوی کلمہ تو الاخلاص لا الہ الا اللہ اس کے بارے ان کے پاس علم نہیں تھا علم نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ نوٹ کیا گیا کہ وہ روز مردہ کی زندگی میں اس اہم ترین کلمہ کی مخالفت کر رہے اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام صوبوں کے ذمہ داران کو جمع کیا اور مقتصر اس کلمہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی وہ احادیث جو انہوں نے سنی تھی وہ کوڑ کی ان کو بتایا کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنا ہے مماتا مماتا وَهُوَ يَعْلَمُ اللَّا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ کہ جو شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے پاس لا الہ الا کا علم تھا لا الہ الا کا علم تھا یہ نہیں کہا نبی علیہ السلام نے کہ جو لا الہ الا پڑھتا تھا نہیں جس کے پاس علم تھا اور ایک دوسری عدیر انہوں نے کوڑ کی اس کے راوی بھی عثمان بن افوان ہے رضی اللہ عنہ کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یکولو نبی علیہ السلام سے لوگو میں نے یہ بھی سنا تھا لَعَلَمُ قَلِمَتًا لَوْ قَالَهَا عَبْدٌ مِنْ قَلْبِهِ وہ کلمہ جو کلمہ توحید ہے یہ لا الہ الا کے ہے یہ کلمہ توحید ہے یہ کلمہ تقویٰ ہے یہ کلمہ اخلاص ہے یہ ماز ایک جملہ نہیں ہے ہمارے لوگو یہ کلمہ توحید ہے یہ کلمہ توالاخلاص ہے یہ کلمہ توالتقویٰ ہے جو شخص بھی یہ کلمہ پڑھے گا اخلاص کے ساتھ تقویٰ کے ساتھ اس کا مطلب ہی ہے اس کی معرفت بھی ہوگی اس کا علم بھی ہوگا اس پر عمل بھی ہوگا اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اس کلمہ کا علم ہو لوگو اس امت کو اس کلمہ کا علم دو زور دیا ہر حلقے میں بتاؤ اس کلمہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے یہ خالی ایک جملہ نہیں ہے کہ جس کو ہم صبح شام رات دن پڑھتے رہے نہیں اس کا علم ہونا چاہیے مَمْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ علم شرط ہے اور اگر ہم شروع اسلام میں دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اس کلمہ کو پڑھا وہ بھی جانتے تھے جانتے تھے وہ اس کی معرفت رکھتے تھے سمجھتے پڑھا اور جن لوگوں نے نہیں پڑھا ان کو بھی اس کلمہ کا علم دھا یہ کلمہ کیا ہے اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے یہ حد فاصل ہے سب سے زیادہ جو کلمہ غیر اللہ کا انکاری ہے غیر اللہ کا رد کرتا ہے یہ کلمہ ہے سب سے زیادہ مخلوق کو جو کلمہ خالق کے ساتھ ملاتا ہے وہ یہ کلمہ ہے لیکن شرط یہ اس کا علم ہونا چاہیے آج بھی آج کے اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں اس امت کی بہت بڑی تعداد ہے جو دن رات یہ کلمہ پڑھتی ہے لیکن بات ہوئی ہے جو عثمانِ گنی نے کہی کہ لوگوں کیا وجہ ہے اس کلمہ کو بھی پڑھا جا رہا ہے اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے آج مخالفت کرنے والے کون ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں وجہ کیا ہے ان کی پاس اس کلمہ کا علم نہیں اس کلمہ کا علم نہیں یہی وجہ ہے کہ مخالفت ہو رہی ہے اس لئے فرمایا میں نے خود نبی علیہ السلام سے سنایا مَمْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمْ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کی پاس اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا علم بھی تھا اس کے مطابق عمل بھی تھا داخل الجنہ بس اس کے اور جنت کے درمیان رکابت جو ہے وہ اس کی موت ہے موت آگئی دیوار ختم ہو گئی اور وہ بندہ جنت میں داخل ہو گئی ہے شرط یہ کہ علم ہونا چاہیے انبیاء کے نزدیک انبیاء کی امتوں کے نزدیک اس کلمہ کا معنی کیا ہے یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے اب آپ قرآن کریم پر غور سے دیہان سے پڑھ کے نگاہ دوڑائیں اس کلمہ کا معنی کیا ہے تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر اس کے معنی کی وضاحت دیئے مثلا قرآن کریم نے ایک جگہ وقت کے ایک پیغمبر کا واقعہ بیان کیا ہے سیدنا یونس علیہ السلام وقت کے نبی ہیں وقت کے پیغمبر ہیں قوم سے نراض ہو گئے کسی بات پر اور قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اللہ کے حکم کی نظار نہ کی غلطی ہو گئی کشتی میں سوار ہو گئے کشتی میں اور بھی سواریاں تھی کشتی ہجکولیاں کھانے لگ گئی ملہ نے کہا میرا تجربہ یہی کہتا ہے کہ سواروں میں سے کوئی ایک سواری ایسی بھی ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے کوئی اپنے والے کو نراض کر چکا ہے کوئی اپنے مالک کا نافرمان ہے وہ کھڑا ہو جائے ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی پوری کشتی گھر گھو جائے گی عذاب آنے والا ہے سیدنا یونس علیہ السلام نے سوچا غلطی تو مسئل ہوئی ہے میں نے اللہ کے حکم کی نظار نہ کی اور آگیا مجھے نظار کرنی چاہیے تھے کھڑے ہو گئے میں ہوں چلو ٹھیک ہے اب تیری سزا یہیے چھلانگ لگا دے وقت کے نبی نے چھلانگ لگئی اللہ نے سمندر کی مچھلی کو حکم دے دیا یہ ہمارا مہمان ہے اس کو اپنے پیٹ میں لے لیں اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جلے گئے اب آپ دیکھیں غور کریں کہ لا الہ الا کا معنی کیا ہے یہ وقت کا نبی معنی آپ کو سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا لا الہ الا انتا سبحانک انی کند من الظالمین یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دو چیزوں کا اعتراف کیا دو چیزوں کا لا الہ الا انتا سبحانک انی کند من الظالمین ایک اعتراف یہ کیا کہ اے اللہ اس وقت میں جس حالت میں ہوں میری اس کے فیت کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ لا الہ رقمان ہے اے اللہ اس وقت میں جس حالت میں ہوں میری اس حالت کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا لا الہ الا انتا میں جو گفتگو کر رہا ہوں اے اللہ تیرے علاوہ میری گفتگو کوئی سن اے اللہ اس وقت میرا اعتراف ہے تیرے علاوہ کوئی بھی میری مدد نہیں کر سکتا یہ ہے لا الہ الا انتا یہ پہلی بات ہے یہ پہلی بات ہے اس وقت میری حالت سے واقع تو ہے کوئی نہیں تیرے علاوہ لا الہ الا انتا تیرے علاوہ میری اس قفیت سے کوئی واقع نہیں لا الہ الا انتا میری اس درخواست کو تیرے علاوہ کوئی نہیں سن رہا لا الہ الا انتا میری مدد تیرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا یہ ہے گیتہ یہ پہلی بات یونس علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو سمجھائی ہے اب اس نقطے پر غور کریں یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے یہ ہے علم عمل کیا ہونا چاہیے عمل بھی یہی ہونا چاہیے جس طرح یونس علیہ السلام نے کیا ان کا لا الہ الا اللہ کے بارے علم بھی تھا اور عمل بھی تھا آج اس امت کی کتنی بڑی تعداد ہے جن کے پاس یہ علم نہیں ہے یہ عمل نہیں دوسرا اطراف کیا کیا سبحانکہ انی کنت من الظالمی اے اللہ میں اطراف کر رہا ہوں کہ میں بے بس ہوں میں بے قس ہوں میں مجبور ہوں میں بے بس ہوں میں لاچار ہوں جب انبیاء یہ کہہ رہا ہے کہ میں بے بس ہوں میں بے قس ہوں میں لاچار ہوں میں مجبور ہوں جب نبی مجبور ہے اور کون ہے پھر اور کون ہے پھر کوئی ہے یہ ہے عقیدہ لا الہ کا یہ علم ہے یہ علم جس انسان کے پاس ہے لا الہ اللہ کے بارے یہ علم اور یہ عمل جس انسان کے پاس ہے وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ موحد ہے وہ کامیاب ہے اس کے لئے حر مالن نات کہ جہنم اس پر حرام ورنہ عثمان غریب نے یہی دیکھا یہ لا الہ اللہ کی بخارفت کر رہے ہیں یہ آجمی لوگ دیکھا دیکھی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں روزیں بھی رکھ رہے ہیں لیکن لا الہ اللہ کی مرفت نہیں ہے قرمان جائیں آج وہی رکچہ ہے آج وہی صورتحال ہے اس کلمہ کی یا تو مرفت نہیں ہے علم نہیں ہے عمل نہیں ہے مخارفت ہو رہی اصل میں امت کو اس کلمہ لا الہ اللہ کا جو مقام ہے جو اس کا وزن ہے جو اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے امت کو بدے لی امت بس یہی سمجھتی ہے یہ ایک کلمہ ہے یہ ایک جملہ ہے اس کو صبح کو اٹھ کر اتری مرتبہ پڑھ لینا ہے رات کو پڑھ لینا ہے یا کسی حال میں چلے جائیں اس حال میں بیٹھ کے اللہ ہوگا فیض کرے نہیں یہ پوری ایک فکر ہے مسلمانوں کا اس میں پورا ایک منح جائے عقیدہ ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں اللہ نے جو قوت رکھی ہے اس کا اندازہ ہم کر نہیں سکتے ہیں کسی انسان کی اکل اس کلمہ کے اندر جو اللہ نے قوت رکھی ہے اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے کوئی نہیں کہ سکتے لو ان السماوات السبا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کلمہ لا الہ اللہ میں اللہ نے ایسی قوت رکھی ہے ایسا وزن رکھا ہے لو ان السماوات السبا و آمیرہن اگر یہ سات اسمان اور سات اسمانوں میں رہنے والی مخلوق اسی طرح والارزین السبا اور اسی طرح یہ سات زمینے اور سات زمینے میں رہنے والی مخلوق سات اسمان اور سات اسمانوں میں رہنے والی مخلوق یہ سات زمینیں اور سات زمینوں میں رہنے والی مخلوق نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر ان تمام کو ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے ترازو کے ایک پڑھلے میں رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑھلے میں صرف اسی کلمہ لا الہ اللہ کو رکھ دیا ہے اس میں وہ قوت ہے لَمَا لَتْ بِهِنَّا تو یہ کلمہ والا پڑھلہ زمین پر ہوگا اور وہ اٹھا ہوگا یہ ہے قوت جب کسی کو اس کلمہ کا مانا اس کا بدن معلوم ہو جاتا ہے تو وہ مر تو سکتا ہے اس کی گردن کر تو سکتی ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کی آگے درخواست نہیں کرتا جس کا یقیدہ بند ہے مشکل ترین گھڑی میں اللہ کے علاوہ ہمارے حالات سے نہ کوئی واقف ہے نہ کوئی مدد کر سکتا ہے وہ کیا کرے گا میں آپ بھائیوں سے آپ بہنوں سے پوچھتا ہوں پوری دنیا کے اندر نیک لوگوں کے مقابر مقبر جہاں لوگ کھڑے ہاتھ پھیلائے ان سے مانگ رہے ہیں کیا ان کو لا الہ اللہ کا علم ہے مارفت ہے یہ پڑھنے والے ہیں لا الہ اللہ کا ورد آپ تو ہو سکتا ہے دو چار مرتبہ کہتے ہوں یہ تو لوگ وہ ہیں جنہوں نے بقیدہ اس کلمہ کے ورد کیلئے مراقبہ حال بنا دی ان کے دل میں اس لا الہ اللہ سے محبت ہے اس کا انکار نہیں کہہ سکتے لیکن اس کلمہ لا الہ کا جو علم ہے وہ ان کی پاس نہیں ہے علم سے معلوم ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے شرط لگئی جو حدیث عثمان بن افان آج اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کو ذمہ داران کو جمع کر کے فرما رہے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سنائے لوگو مم مات وہوا یالم لوگو کوشی کرو اپنے اپنے حلقوں میں لوگوں کو اس کا علم دو اس کلمہ کا علم دو علم دو جب علم آ جاتا ہے کسی شخص کی دل میں دماغ میں اس کلمہ کا علم آ جاتا ہے ان کی ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے پھر ان کی صورتحاد وہ ہوتی ہے جو اکثر آپ نے علماء کرام سے سنا ہے کہ جب وہ فس گئے تینوں تینوں فس گئے اور فسے کہاں غار میں فس گئے اور غار کے اوپر بھاری چٹان آ گئی نکلنے کا راستہ نہیں ہے اب دیکھیں جب اس کلمہ کا علم آ جاتا ہے تو پھر انقلاب آ جاتا ہے پھر لہزہ بدل جاتا ہے اب یہ دہاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس کلمہ کا علم ہرے کے پاس ہو جائے چاہے وہ شیری ہو یہ دہاتی ہو اس کی معرفت بہت ضروری ہے اب آپ دیکھیں یہ تینوں مزدور ہیں غار میں فس گئے اوپر چٹان آ گئی نکلنے کی کوئی شکل نہیں ہے وہ واقعہ تھا نبی کا جو مچھلے کے پیر میں تھا جس کے بارے رب نے کیا کہا اگر یونس علیہ السلام اپنے اس عقیدے کا اظہار نہ کرتا اس عقیدے کا اظہار نہ کرتا کہ میری گفتگو سننے والا بھی تو میرے حلاق سے واقع بھی تو اور میری مدد بھی تو کر سکتا ہے اس عقیدے کا اگر اظہار نہ کرتا لالا بسا فی بتنی الہ یوم یباسون تو میں یونس کو قیامہ تک مچھلے کے پیر میں رکھتا اس عقیدے کا اظہار کیا کہ میں بے بس ہوں میں لاچار ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی میرے حلاق سے تو واقع ہے اللہ نے اس کے منحج کو دیکھا اس کے جملے کو سننے اسی لا الہ اللہ کو نجات دینا ہے یہ امتی ہیں یہ تینوں مظلور ہیں یہ بھی فس گئے لیکن لا الہ اللہ کا علم ان کے پاس تھا علم تھا آج ہمارے پاس یہ کلمہ ہے کلمہ کا علم نہیں یہی وجہ ہے ان تینوں نے آپس میں کیا کہا قَالَ بَعْزُهُمْ لِبَاغٍ آپس میں کہن لگے اَفَلْ اَسْرُهُمْ وہ تو نبید ہے رہا یہ تو دیہاتی ہیں عام آدنی لیکن کلمہ کا علم ہے میرے بھائیوں میری بہنوں میں زور دے رہا ہوں اس کلمہ کا علم کو حاصل کرو جب علم آ جائے گا تبدیلی آ جائے گی انقلاب آ جائے گا اب یہ تینوں مظلور ہیں گناہ غار ہوں گے ساری باتیں ہوں گے لیکن ان کے پاس اس کلمہ کا علم تھا علم تھا جس کا اطراف انہوں نے کیا گیا کیا کیا کہتے ہیں ہافا لاسر و وقعا لاحجر کہتے ہیں بھائیوں ہم گھر سے چلے تھے اور یہاں غار تک پہنچے ہم غار میں آ گئے جب ہم وقت پر نہیں پہنچتے ہیں تو لا محلہ گھر والے تلاش کرتے ہیں اور دیہاتوں کا طریقہ کار کسی کو تلاش کرنے کا یہ ہے کہ کسی کھوجی کو یہ جم پاس جاتے جو پاؤں کی نشانات سے واقع ہوتا ہے اس سے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے آدمی گئے ہیں واپس نہیں ہیں تو وہ پاؤں کے نشان کے ذریعے غار تک پہنچ جاتے ہیں وہ یہاں تک آ جاتے ہیں لیکن بھائیوں آفال اثر اللہ اللہ کو ان دہاتیوں کا یہ عقیدہ کتنا پسند آیا وقت کے پیغمبر پر وہی کی اور کیا متک ممبر پر یہ واقعہ بیان کیا جائے گا یہ عقیدہ پیدا کرو وہ کہتے ہیں آفال اثر بھائیوں ہمارے گھر والے یہاں نہیں آسکتے اس لیے کہ بارش نے ہمارے پاؤں کے نشان مٹا دی ہے آفال اثر بارش نے ہمارے گھر سے لے کر یہاں تک کی جو پاؤں کے نشان تھے وہ سارے مٹا دی ہے اس لیے اب گھر والے تو یہاں آ نہیں سکتے ووقع الحجر اور ہم بھی نہیں جا سکتے اس لیے کہ بھاری پتھر آگئی ہے وہ یہاں آ نہیں سکتے ہم جا نہیں سکتے اگلا تیسرا جمعہ کہہ گا وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ بھائیو اس وقت ہم جس کنڈیشن میں ہیں ہماری اس حالت کو اللہ کی علاوہ کوئی جانگا یہ عقیدہ وَلَا يَعْلَمُ بِمَكَانِكُمْ مِلَّلَّهِ ہماری اس کنڈیشن سے اللہ کی علاوہ کوئی واقف ہے کوئی واقف ہے نہ کوئی نبی واقف ہے نہ کوئی ولی واقف ہے سب کی نفی کر دیں کوئی نبی بھی نہیں جانتا کوئی نبی کا امتی کوئی ولی بھی نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں کس حالت میں اللہ کی علاوہ پھر آپس میں کہتے ہیں کہ جب یہ بات تیہ ہو گئی کہ ہمارے گھر والے بھی یہاں نہیں آسکتے ہیں بات تیہ ہو گئی کہ ہم بھی نہیں پہنسکتے ہیں جب یہ بات واضح ہے اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں جانتا فَدْهُ اللَّهُ بِعَوْسَكِيَا مَالِكُمْ تو پھر کیوں نہ ہم سب اللہ کے آگے درخواست ہیں یہ ہے بات یہ ہے عقیدہ یہ ہے فکر یہ فکر حاصل ہوتی ہے اس وقت جس وقت ہمارے پاس لا الہ اللہ کا علم ہوگا جس کو کلمہ تُتقویٰ کہنے کلمہ تُتقویٰ اللہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا یہ ہے تقویٰ کلمہ تقویٰ کلمہ تحید کلمہ اخلاص یہ لا الہ الا اللہ اس میں قوت کیا ہے وہ بتا دی آپ کو کہتے ہیں اُدُو اللَّهُ بِعَوْسَكِيَا مَالِكُمْ جب اللہ کے علاوہ ہمارے حالات سے کوئی بھی واقع نہیں ہے فَدُو اللَّهُ تو پھر اللہ سے مانگ گئے پھر ان میں سے ہر ایک نے اللہ کے آگے درخواست رکھی اور اللہ تعالیٰ پتھر کو ہٹاتا رہا ہٹاتا رہا حتیٰ کے باہر آگئے یہ فکر ہے اس قلمہ کا علم ضروری ہے اس قلمہ سے آئیے امت محبت کرتی ہے اس کے علم سے محروم ہے عثمان بن افان قربان جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوڑ کیا بے انتہا بہت بڑی تعداد میں عجب عجم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور بظاہر نیک عمال کر رہے ہیں لیکن ان کی گفتگو سے بدبو آتی ہے اس چیز کی ان میں جہالت ہے اس علم کی لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں ہے اس لیے جمع کیا عاملین کو جمع کرنے کے بعد پہلے ہی حدیثیں سنائیں کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے خود نبی علیہ وسلم سنا تھا انی لعالم قلمتن لوگو میں ایک قلمہ کو جانتا ہوں میں ایک قلمہ کو جانتا ہوں اگر بندے دل کی گہرہی سے اس کو پڑھ لیں اطلال کے ساتھ پڑھ لیں تقویے کے ساتھ پڑھ لیں یہ شرطیں ہیں تقویے شرطیں اخلاص شرطیں للہ یہ شرطیں علم شرطیں اگر اس علم کے ساتھ پڑھ لیں گا تو پھر اس پر جہنم حرام ہو جائے گی اس کی اندر طاقت ہے اس قلمہ میں اور یہی بات نبی علیہ وسلم نے طلعہ بن عثمان سے کہی تھی جس وقت نبی علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ اعلان کر چکے تھے نبی علیہ وسلم عثمان بن طلحہ کے پاس گئے تھے اور کہا جو بھی آتا ہے اس کے لئے آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں مجھے بھی تو چابی دیں میرا بھی حق ہے میں بھی اسی مکہ کا باسی ہوں میں مکہ کے اندر میں بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں عثمان بن طلعہ نے کہا تھا انگا جیتا بی دینن مہدسن تو ایک نیا دین لے کر آگیا ہے تو ایک مہدس نیا عقیدہ لے کر آگیا ہے تیرے لئے تیرے لئے بیت اللہ کا دروازہ نہیں کھوسکتا نبی علیہ وسلم نے اپنے چچہ سے بھی کہا تھا عثمان سے بھی کہا تھا میں کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا میں ایک کلمہ میں چاہتو اِنَّمَا عَرَدْتُهُمَا لَا قَلِمَةٍ وَحِدَتٍ میں تو اللہ کی مخلوق کو ایک کلمہ پہ جمع کرتا ہوں اور سن لے عثمان اس کلمہ میں اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے آج تو نہ مان انکریب اس کلمہ کی طاقت رہے سامنے ہوگی سَتْرَا حَادَ الْمِفْتَعَ يَوْمِ الْجَدِي اَذَوُ حَيْسُشَيْتَ حَيْسُشَيْتُو جو چابی تو مجھے نہیں دے رہا سن لے جس کلمہ کا تو منکر ہے جو تو نئی بات کہہ رہا ہے سن لے اس میں اللہ یہ طاقت رکھی ہے انکریب دیکھے گا یہ چابی محمد کی ہاتھ میں ہوگی سَتْرَا حَيْسُشَيْتُو اَذَوْ حَيْسُشَيْتُو میں جس کو چاہوں گا بیت اللہ کی چابی دوں گا عثمان بن ترہ حسنے لگ گیا جس کو زمین پر کسی مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں دیا تھی جس کے لئے بیت اللہ کا درمازہ نہیں کھول جاتا وہ آج یہ دعویٰ کرتا ہے یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی پھر ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا اور وہی چابی نبی علیہ السلام کی ہاتھ میں دیں عثمان بن طلع چابی دے کر گھر جلا گیا تھا حالانکہ مسلمان ہو چکا تھا نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا درمازہ کھولا تمام صحابہ کے چہرے آپ کے سامنے ہیں کہ ہو سکتا ہے اب چابی مجھے مل جائے ابو بکر سے لے کر ہر سکتا ہے لیکن نبی علیہ السلام دائیں پہ دیکھتے ہیں بیت اللہ کا درمازہ کھولنے کے بعد فرماتے ہیں عثمان بن طلع کہاں وہ تو روتا ہوا گھر چلا گیا کھولو عثمان لگتا ہے کہ تو نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تو رو کیوں رہا ہے کیوں رو رہا ہے چابی شنگی تو رو رہا ہے ادھر تو کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ چکا ہوں کلمہ کی قوت کو تو مان چکا ہوں دل سے نہیں پڑا یہ کلمہ تو نے دل سے نہیں پڑا عثمان نے کہا نہیں جس وقت میں نے آپ کے ہاتھ پر چابی رکھی مجھے آپ کی وہ بات یاد آگئے آپ نے مجھے فرمایا تھا ایک وقت ہے گا یہ چابی میری ہتھیری میں ہوگی جس کو چاہوں گا دوں گا جب میں نے چابی آپ کو دی آپ کی بات مجھے یاد آگئے لا الہ اللہ کی قوت کا اندر رہا ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمیتا خوضہ خالدتا وطالدتا عثمان کافروں نے تجھے چابی دی تھی وہ چھن گئی آج یہ چابی دوبارہ میں محمد دے رہا ہوں اب کیا متک یہ چابی تیرے گھر میں رہے گی میرے پیغمبر کی حدیث کی صداقتوں کی یہ دلیلیں ہیں آج چودہ سو سال ہو گئے ہیں بیت اللہ کی امامتیں خطابتیں مختلف قبیلوں میں تبدیل ہوتی رہی تبدیل ہو رہی چودہ سو سال گدر گئے لیکن آج بھی بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلعہ کی گھر میں ہے یہ اس کلمہ میں طاقت ہے کب آئے گی کب معلوم ہوگا جب آپ اس کو حاصل کریں گے اس کے علم کو حاصل کریں گے تمام بھائی تمام بہنیں اس کلمہ کے علم کو حاصل کریں اس کی معافت کریں اس کے بعد عمل کریں اللہ ہم سے کوئی دفعی قطع کرنا ہے